سلام میرے بھائیو سلمہ دے بطن چھوڑ کر جا رہے ہوں تم نے سنچا اس کا انجام کیا ہوگا تمہارے اس طرح اقرار ہوتے رہنے سے یہ ہندوستان میں بسنا ہارے مسلمان کمزر ہو جائیں گے اور ایک ایسا وقت بھی آگتا ہے جب پاجستان کے علاقہ باشن دے اپنی اپنی جگہ گانہ ایسے کو قدعوہ دے کر اٹھ کر ہوں گے اگر تم دنگل میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو انگستانی کہنا ہوگی اگر تم صوبہ پنجاب میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو انگستانی کہنا ہوگی اگر تم صوبہ شرق اور بلوچستان میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو انگستانی کہنا ہوگی اگر تم صبح سن میں بھی جا کر آباد ہو جاؤں گے تو ہندوستان ہی کہنا ہوگی اور جب یہ قومِ صدق کو مستقی قرار دینے لگے تو بلا غور کرو کیا اس وقت تمہاری پوریشن پاکستان جو دن گلائے مئمان سے کرا نازم اور بے کتانا نہ رہ گئے گی دیکھو اور غور تسرو ہندو تمہارا مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے لیکن وطنی مخالف نہیں اور تم اس صورت حال سے نمت سکتے ہو مگر پاکستان میں تمہیں کسی وقت بھی قومی اور وطنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پہ جائے گا جس کے آگے تم بے بس ہو جاؤ گے اور شروع سے ہی بنیادی طور پر سب سے پہلی بات جس نے مجھے پریشان کیا جو مسلمانوں کا باہم اختلاف تھا جو چند سرکاری ملازمین کا فیل اور چند خود ورز و مفاد پرست اشخاص نے حکومت برطانیہ کی سیاسی فرق کارے کا شکار بن کر مسلمان امت کو اور سیاسی حق سے محلوم اور ان کے ذہن کو مغلوش کر دیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ خود حکومت برطانیہ مسلمان گروں کو اس نظر سے دیکھا کر دی ہے جیسے ایک شور اپنے ہام کی بیوی کو دیکھا کرتا ہے اور پچھلی دنوں انیس سو اور تالیس میں لگنوں کے ایک استعمال سے بھی یہ بات کہہ چکوں کے ان بربادیوں میں جو انیس سو سیتالیس کے بعد ہوتی رہی بدقسمتی سے ہر فرقہ پرست جماعت کے لوگیں اس میں اضافہ کرتے رہے اور کوئی جماعت ایچھی نہیں کہ جس کے سامن کو خون کا دبا نہ لگو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس دروازے سے یہ فرقہ پرستی آئی ہے اس دروازے کو بند کر دیں میرے عزیزہ نے گیا بھی میں آپ سے یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کسی خوشکا نعاش پر ایک ریش میں لحاب دال دوگے تو کیا یہ ثابت کر سکو گے کہ وہ مردہ راش نہیں ہیں اللہ علیم ہے کہ مجھے سورج اور جان کے وجود کا اتنا یقین نہیں جتنا حق کی کامیابی اور باطیل خسران پر ایمان ہے کوئی سچی بات کسی طرح نہیں دی جا سکتی کہ لوگ اس کا استقبال نہیں کریں گے سچ ہے اگرچہ تمام عالم میں اس کا ایلک بھی دوست نہ ہو سچ ہے کہ فہدان حققت پر میرا اعدماد ہے اور اعلان حق اور عمر بالمعروف و فرو شرعی خوف ظنون اور حجوم شبہات سے ساکت نہیں کیا جا سکتا اگر سے دنیا میں ایسے رونگے جن کو چراکتی روشنی دھنڈنی نظر آتی ہو تو یہ ان کی آنکھوں کا ضعوف ہے ان کی خاطر چراک غل نہیں کیے جا سکتے میں مسلمان ہوں اور وہ میرے یقین کیلئے بس کرتا ہے جو میرے اللہ کی کتاب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بتایا ہے آزاد رہنا ہر فرق اور قوم کا پیدائش یہ حق ہے کوئی انسان یا انسان کی گھڑی ہوئی بیروں کرے کیسے یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ خدا کے بندوں کو اپنا محکوم بنائے محکومی اور غلامی کے لیے کیسے ہی خوشنمہ نام کیوں نہ رکھ لیے جائے لیکن وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے شلاف ہے سنانچہ جب ہمارا اسلام مسلمانوں کا یہ فرض بار دیتا ہے کہ وہ ایسی مسلمان حکومت کو بھی منصفانہ تسلیم نہ کرے جو قوم کی علاہ اور انتخاب سے وجود میں ناقائی ہو اگرچہ آج ہندوستان میں ایک خالص مسلم حکومت قائم ہو جائے مرر اس کا نظام بھی شخصی ہو یا چند حاکیموں کی بیروں کے ایسی ہو تو اس وقت بھی میرے یہ فرض ہوگا کہ اس کو ظالم کروں اور تبدیلی کے مطالبہ کروں میرے بھائیوں آپ کے ذہن نشین یہ بات ہونی چاہیے جو میں شروع سے کہتا چلایا ہوں کہ اس سرزمین ہندوستان کو ہم نے اسلام کے ذخیروں کی وہ سچی زیادہ قیمتی چیز دے دی جس کی اسے سب سے زیادہ احتیاج تھی ہم اپنے ساتھ ذخیروں آئے تھے اور یہ سرزمین بھی اپنے ذخیروں سے مارا مار تھی ہم نے اپنی دولت اس کی حوالے کر دی اور اس نے اپنے خزانے کے دروازے ہم پر کھول دی ہم نے اسے جمہوریت اور انسانی مطالبہ کا پیام پہنچا دیا تاریخ کی پوری چارہ سدھی اس واقعے پر گزر چکی ہیں اب اسلام بھی اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا ہندو مذہب کا رہا ہے اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ اس ہندوستان کے گیارہ صبح میں چار صبح ایسے ہیں جہاں اکسیت مسلمانوں کی ہے اور دوسری مذہبی جماعتیں اقلیت کی ایسیت رکھتی ہیں اگر بلٹیش بلوچستان کا بھی اس میں اضافہ کر دیا جائے تو چار کی جگہ مسلم اکسیت کے پانچ صبح ہو جائے گی اگر ہم اب بھی مجبور ہیں کہ مذہبی تطریق کی بناباری اکسیت اور اقلیت کا تصور کرتے رہیں تو بھی اس نقشن مسلمانوں کی جگہ محض ایک اقلیت کی دکھائی نہیں دیتی وہ اگر چیس صبحوں میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو پانچ صبحوں میں ہماری اکسیت کی جگہ آکے لیں ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک اقلیتی گروہ ہونے کا احساس مسترب کریں میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اسلام کی تیرہ سو پرس کی شاندہ روایتیں میرے گھر سے میں آئی ہیں میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا سب جائے ہونے دوں اسلام کی تاریخ اسلام کی تعلیم اسلام کے علوم و فنون اسلام کی تحزید میری دولت کا سماعہ ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں دہوچے کے مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچا دائرے میں اپنی خاص حصیت رکھتا ہوں میں پرداش نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کریں تو اس مارچ انیس سو پیالیس کے باب بیرون دیری دروالہ لاہور میں لاکھوں مسلمانوں کے ایک عجیب استعمال سے جب میں نے خطاب کیا تھا تو مجھے انیس سو اکیس کا زمانہ یاد آگیا جبکہ میں نے جمعیت اور علمائے کی صدارت کی تھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ آدم اور ایمان کی جو صورت تھی اس میں اب تک ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہوئی ہے وقت کے تقاضوں سے پار باتوں میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن جن چیزوں کی بنیاد ہی دھو سفیدے اور حقیقت پر وہ نہیں بدلتے میں نے اٹھایا پر اس کی میں نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا تھا چنانچہ اب تک اس پر قائم ہوں میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے چراغ جل رہا ہے اگر بیس لاکھ انسان بھی مجھے یقین دلانا چاہے کہ چراغ نہیں جل رہا تو میں ایک مفتفل حقیقت سے آنکھوں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں آنے والے زمانے کو کمزوری اقترز وزب سے نہیں دیکھتا بلکہ عظم حمد اور خوصلے سے دیکھ رہا ہوں لیکن جو قوم اپنے آنکھ کو بچانے پر قادر نہ ہو اس کو تعافظات نہیں بچا سکتے یہ کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے مسلمانوں کی تعداد دس کروڑ ہے اگر دس کروڑ کے بجائے مسلمان دس لاکھ بھی ہوتے اور ان کے دن میں یہ خیال ہوتا کہ ان بڑھنے کے لیے تیار نہیں زندہ رہنے کے لیے تو کوئی قوم ان کو نہیں مچا سکتی ہندوستان میں آباد اتھین بڑی مسلمان تعداد تو اقلیت قرار دینا اور ان کے لیے اقلیتی حقوق اور اقلیتی علا عدقی کا مطالبہ کرنا نہ صرف بلدلی ہے بلکہ ان کے شاندار مستقبل کے لیے تباہ کن بھی ہے مہین ملدی ہندوستان اور مسلمانوں کے حیثیت اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثیریت کی ہے اور یہ اکثیریت ہندوستان کی قسمت کے تمام سیاسی و اتسادی تمدنی فیصلہ و گرابر کے حق دار اور حصے دار ہے پس میری جگہ کمزوریت پس غضب کی نہیں بلکہ یقین اور ایمان کی ہے لیکن اگر اتنی بڑی تعداد یعنی تس کروڑ ہوتے ہوئے کہ تم یہ خیال کرتے ہوگے فنا ہو جاؤ گے تو اس کا کیا علاج کہ دس کروڑ رواشوں کو کوئی تعافیز اور کوئی درستور نہیں بچا سکتا میرے سینے میں کنگل یہ چہکا ہی ہے میں وہی خرابت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انسانی تعداد کی اتنی عظیم مقدار ایک آزاد اور جمہوری اندوستان میں اپنے حقوق و مفاد کی نگہ دارت خود نہیں کر سکتی تھی میرے بھائی دنیا میں وہی بچتا ہے جس کی پاؤں کے میں سے مضبوط ہوں میں آپ کو آئندہ نقشوں کے بھرنے سے نہیں رکھتا لیکن آل انڈیا کانگریزی صدارت کے دو برس میں میں نے جو کوششیں کی اور مسلمان لیڈروں نے جس طرح انہیں ٹکڑایا اس کے بیان کرنے کا یہ موقع تو نہیں لیکن آپ پہ یاد دہانی کے لیے مجھے پھر دورانا پہتا ہے کہ جب میں نے مسلم لیڈ کی پاکستانی اس کیم کے تمام پیروں پر بہت کچھ غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پورے ہندوستان کے لیے اس کیم یہ جو بھی نقصان ہے وہ اپنی جگہ لیکن مسلمانوں کے لیے تجویز سخت تباہ کن ثابت ہوگی اس سے ان کی کوئی مشکل حل ہونے کے بجائے مزید مشکلاتیں پیدا ہو جائیں گی اولا پاکستان کے لفظی میرے لفظی کے اسلامی تصورات کے خلاف پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ اللہ تعالی نے تمام روح زمین کو میری لیے مسجد بنا دی اس روح زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے دوسری لیے گی کہ پاکستان کی سکیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی آرامت ہندوستان و مسلمانوں کی تعداد دس کروڑ کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردر تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی شفاق کے حامل ہیں کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیسیاں و نظم و نسک کے تمام معاملات پر سائس لاکن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں پاکستان کی سکیم بھی ذریعے ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم اگر ضائع ہو جائے گی اور میرے نزید یہ بدترین بلدلی کا نشان ہے کہ میں اپنی محراش پدری سے دست بلدار ہو گئے چھوٹے سے طبعے پر کنات کرلوں میں اس مسئلے کی دوسرے تمام پیانیوں کو نظرانداز کر کے تنہا مسلم مفاد کے نکتے لگاستے بھی غور کرنے کیلئے تیار ہوں کہ اگر پاکستان کی سکیم کو کشی طور پر بھی مسلمانوں کے لئے مفید ثابت کر دیا جائے تو میں اسے قبول کرلوں گا اور دوسروں سے اسے منوانے پر اپنا پورا زور صرف کر ڈالوں گا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس قیم سے مسلمانوں کے جماعت اور ملی مفاد کو جرہ بھی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ان کا کوئی اندیشہ دور ہو سکے گا ہاں جو تجویز اور فارمولا میں نے تیار کیا تھا جسے کابینا مشن اور کانگریس دونوں سے ہی منظور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جس کی روح سے تمام صبح مکمل طور پر وہ خود مختار قرار دے دیئے گئے تھے اس میں پاکستانی اسکین کی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ان نقائد سے پاک ہے جو ان کی اسکین میں پائے جاتے ہیں ہم آپ ذرا جذبات سے بالا تک ہو کر اس کے ممکنہ نتائج پر وار کریں کہ ہندو اکسیت کے علاقوں میں کروہوں کی تعداد میں یہ مسلمان مگر بہت چھوٹی چھوٹی اقلیتوں کے صورت میں پوئے ملک میں بکھر کر رہ گئے اور آج کے مقابلے میں آنے والے قلبیں وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے جہاں ان کے گھربار اور بودھ و باش ایک ہزار سال سے چلیا ہے آ رہی ہے اور جہاں انہوں نے اسلامی تحضیب و تمتون کے مشہور اور بڑے بڑے مراقض تعمیر کیے ہندو اکسیت کے علاقوں میں بسنے والے یہ مسلمان ایک دن اچانک صبح آگ کھلتے اپنے آپ کو اپنے گھر اور وطن میں پردیشی اور عجر بھی پائے گئے صورتی تعلیمی اور معاشر یہاں سے پسمانہ ہو گئے اور ایک ایسی حکومت کے رحم و کرم پر ہو گئے جو خالص ہندو راج بن گئی پرگستان میں خواہ مسلمانوں کی مکمل اکسیت کی حکومت ہی جیو نہ قائم ہو جائے اس سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہرگز ہل نہیں ہو سکے گا یہ دو ریاستیں ایک دوسرے کے مردے مقابل بن کر ایک دوسرے کے اقلیتوں کا مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتی اس سے صرف یہ غمال اور انتقام کا راستہ کھلے گا مرگائیو آپ کو یاد ہوگا کہ بس جون انیس سو چاریس میں کانگریز کی صدارت سمالنے کے بعد جب میں نے ہندو مسلم اختلاف کے تشفیہ کی ضرورت سے بہن جاتے صدار کانگریز مستر محمد علی جنہ صدار مسلم لیگ کو یہ تجویز بھیجی تھی کہ ہندوستان کے دوام صبح اور مرکز میں کسی ایک پارٹی کی وزرات کے بجائے کانگریز اور مسلم لیگ پر مشتمل مخلوط وزراتیں بنائی جائے لیکن مستر جنہ نے میری تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ تم کو کانگریز نے شبوائے کی طرح کانگریز کا صدر بنایا ہے اس لیے میں تم سے کسی طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں اور برابر کی صدا پر ہندو مسلم تسفیہ کا وہ موقع جس طرح ہاتھ سے نکل گیا میں آج تک یہ سمجھنے سے آج ہی رہا ہوں ہیر تقسیم شتا ہندوستان کی پہلی حکومت جو چیدہ ارکان پر مشتمل ہوتی اور جس میں ساتھ مسلمان نمائندے ہوتے اور ساتھ غیر مسلم نمائندے جن میں ہندو سے دو ہوتے اسلام اور مسلمانوں کے کون سے اہم مفاد کے پیش نظر مستر جنہ کے لیے قابل قبول نہیں تھی کیا اس طرح مسلمانوں کو ہندوستان کی پہلی حکومت میں ایک معقول حصہ نہیں مل رہا تھا میرے بھائیو میں آپ کو اس واقعے کے روشنے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب نور رویل کی جگہ لازماؤن بیٹن ہندوستان کے آخری واصلہ مقذر کو کرائے اور انہوں نے دیرے دیرے سردار پٹیل جواللال نہرو گانڈی وغیرہ کانگریسی رہنماؤں کو تقسیم کے نظریہ قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا بلا آخر تین جون انیس سو سیتاریس کو ہندوستان کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دیرے کی تجویز کا اعلان کر دیا گیا میں اتھائی یہ اعلان دراصل نہ تو ہندوستان کی مفاد میں تھا نہ مسلمانوں کے مفاد میں اس سے صرف برطانی کی مفاد کی حفاظت مقصود تھی اس لیے کہ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمان اکسیت کے صوبوں کی الگ ریاست قائم کر لینے سے برطانیہ کو پرے صدیر میں اپنے پاؤں ٹکانے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا تو ایک ایسی ریاست جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کو پسندیدہ افراد برسرے کے استدار آ جائیں گے مستقل طور پر برطانیہ کے زیرے اثر رکھی جا سکتی تھی اور اس کا اثر ہندوستان کے رویے پر بھی پرنا لازمی ہوگا ہندوستان جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے تو وہ اپنے یہاں بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھیں گا آخر کار چود آگست 1947 کا ہندوستان تقسیم کر دیا گیا پاکستان اور ہندوستان کی دو آزاد ریاستیں وجود میں آ گئیں جو یک سر طور پر برطانوی کامن ویس کی نمبر بننے پر راضی ہو گئیں اور پھر میں نے بدترین خدشات صحیح ثابت ہونے لگے ایک فلقہ دوسرے فلقہ کا بدترین دشمن بن کر پتل عام غارت کر لی اور لوٹ مار کر اتر آیا خون کی لیکنوں کے ساتھ دو ملکوں کی سردیں کھچ جانے لگیں اور افسوس یہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر رہے گئے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے اب اگرچہ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی لیکن اس کا اتحاد باقی نہیں رہا پاکستان کے نام سے جو نئی دیاست وجود میں آئی ہے جس میں برطانیہ کے پسند دیدہ افراد کا برسر اقتدار صدقہ وہ ہے جو برطانی حکومت کا پروردہ رہا ہے اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائعبہ نہیں رہا ہے اور صرف اگرزادی مفاد کے لیے یہ لوگ پبلک کے قابل شریف ہوتے رہے ہیں اور پاکستان کے قیام کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ پردے صغیر میں مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو کر رہ گئی ہے اور یہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تو کمزور ہوئی گئے یہ ہندوستان میں رہ جانے والے کروہ مسلمان جو اب ابتدت ہندووں کے ظلم اور انتقام کا شکار رہیں گے پاکستان کے بسنے والے مسلمان ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکیں گے اور اسی طرح سے پاکستان میں بسنے والے مسلمان جس معاشرتی اور پسادی کمزوری اور شانسی پس ماندکی کا شکار رہیں گے یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے تو یہ بات بور کرنے کی نہیں کہ جب تقسیم کی بنیادی ہندو اور مسلمانوں کے دربیان عذابت پر لکھی گئی تھی تو پاکستان کے قیام سے یہ منافرت ایک آئی شکل استیار کر گئی ہے اور اس کا حل اب اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور اسی طرح یہ دونے ملک خوف اور آس کے تحت اپنے اپنے فوجی اخراجات پہتے رہنے پر مجبور رہیں گے اور معاشی طرق سے محروم ہوتے چلے دائیں گے لیکن آج اگر میں ملامت کروں تو تشک کروں کیسے کروں اور کیوں کر کروں اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کو کس دیوار سے سر تک راؤں آپ جانتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز یہاں لے آئے گی مولی جیلے شاہ جہاں کی مسجد اس یاددار مسجد میں یہ پہلا استعمال نہیں ہے میں نے اس زمانے میں جس پر جہل و راہت کے بہت سی گھردشیں بیٹھیں گے تمہیں یہی سے خطاب کیا تھا جب تمہارے جسوں پر از محلال کی بگاہ اسلام تھا اور تمہارے جلے مشکر کے بہت از محلال تھا اور آج تمہارے جو راہے جنہوں کی بھیلانی بیٹھتا ہوں تو مجھے بیٹھتا ہوں پچھلے چند درسوں کے بھولی بیٹھنی کہنا یہ یاد آجاتی ہے تمہیں یادے میں نے تمہیں پکارا تم نے مجھے زمان کا چاہتی ہے میں نے سلامتھایا تم نے مجھے فات قدم کر دیئے میں نے چلنا چاہا تو تم نے مجھے پاؤں گا لگے میں نے دروت لے بھی چاہی اور تم نے میری کمر دو حتیٰ کہ کچھ میں ساتھ پر اس کی تلسلوں میں چاہ سکت جو تمہارے جدائی دونے گے اس کے اے دشباب میں میں نے تمہیں خطر کی شہرہ پر چکنجے راہا ہوں لگے تم نے دیوری خطر سے نصر پر احراز کیا میں نے حفرت اور انکار پر شاری سنت پر تعدہ کر دیں تم تقیم سے تمہیں دور لیا ست بھی چو تمہارے موسیقی